موسیقی موسیقی شاید ہی کوئی دن ہوتا ہے جب پاکستان کی سنہ کسی بہرانی کے ایکیت سے نہ گزر رہا ہوں اب نیا مسئلہ ججوں کی تقروری کا ہے اس مسئلہ نے ایک بار پھر قانونی اور آئینی باریکیوں کو عوام کی توجہ کا مرکز بنا دیا ہے لگتا یوں ہے کہ حکومت اور عدلیہ ایک بار پھر ٹکراؤ کی طرف بڑھنی ہیں تمام تر کوششوں کے باوجود کہ ایسے نہ ہو مسئلہ تشریقہ ہے ججوں کی تقروری کا ثواب دیدی اختیار کس کا ہے چیف جسٹس کا یا حکومت کا متضاد رہے سامنے آ رہی ہیں اور ایک نئی بحث چھڑ دی ہے ایسے وقت میں جب ایناروں کا تفصیلی جو فیصلہ ہے وہ آنے والا ہے اور اہم تاثر یہ ہے کہ حکومت اس فیصلے پر مکمل طور پر عمل درامت کرنے کی کوئی خاص ارادہ نہیں رکھتی دوسری طرف جناب صدر کا پنجاب کا دورہ زور و شور سے جاری ہے اور آج صدر صاحب فیصل آباد گئے اور پگڑی پہن کر ایک اور تقریر پنجابی میں کی پنجاب میں صدر صاحب کی مصروفیات صدارتی کم اور الیکشن کیمپینز زیادہ لگ رہی ہیں سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا صدر صاحب اپنی پارٹی کے لیے پنجاب کی راہ ہمبار کرنا چاہ رہے ہیں شاید اسی لیے نون لیگ سے پنجا عزمائی شروع ہو گئی جہاں یہ آئینی بہران اور سیاسی کھینچہ تانی ریاست اور سیاسی جماعتوں کی کارکردگی کا منفی پہلو جاگر کرتی ہے اور ایک سطح پر فیلئر کے نشاندہ ہی کرتی ہے وہاں نیا چننو جیسے ریل حادثہ حکومتی بے حصی اور غلط ترجیحات کی بھی اکاسی کرتے ہیں ان ڈبل فیلئرز کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستانیوں کی روز مرہ کی زندگی میں کوئی خاطر خواب بہتی نظر نہیں آ رہی اور حاکم اور محکوم کے درمیان فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں آئین جھگڑوں سیاسی فیصلوں اور ہماری روز مرہ کی زندگی اور اس کے مسائل میں کوئی تو کنیکشن ہونا چاہیے ورنہ ان بڑے بڑے ایشوز سے ہمارا کیا تعلق میاں چننو میں نو بچے ہلاک ہو گئے کیا ہوا اس کے بعد جس فاتک کے نا ہونے سے یہ حادثہ ہوا وہ وزیراعظم کے کہنے کے بعد لگ گیا ہے اگر اتنی جلدی یہ لگ سکتا تھا تو پھر پہلے کیوں نہیں لگا ریلوے حکوم اب یہ کہتے ہیں کہ سب کراسنگ پر پھاتک لگائے جائیں گے اگر اب لگائے گئے تو پہلے کیوں نہیں لگ سکتے تھے کیا نو بچوں کی ہلاکت کا انتظار تھا اگر پہلے کہتے تھے کہ وسائل نہیں ہے تو اب کہاں سے آگئے کہیں یہ تو نہیں کہ پہلے یہ ایشوز ریلوے کی ترجیحات میں نہیں تھے اور اب نو بچوں کی ہلاکت کے بعد ترجیح بن گئے ہیں یہ ہے وہ حکمرانی کا فیلئر جس کا میں پہلے ذکر کر رہا تھا اس فیلئر کو ختم کرنا ہے تو سرکاری ذہنیت کو بدلنا پڑے گا اور ایسی ذہنیت تراشنی پڑے گی جس میں یہ واضح ہو کہ حکومت کی اولین ترجیح لوگ ہوتے ہیں سیاسی اقتدار نہیں مگر یہ ذہنیت اس وقت نظر نہیں آ رہی قدر محترم لاہور کے گورنر آس میں ہزاروں لوگوں سے مل سکتے ہیں فیصلہ بار جا کر دھوہ دھار تقریریں کر سکتے ہیں مگر میاں چننو جا کر ہلاک ہونے والے لنے بچوں کے والدین سے تازیت کے لیے ان کے پاس وقت نہیں شاید اس لیے کیونکہ یہ بچے کسی بڑی شخصیت کی اولاد نہیں شاید اس لیے کیونکہ جن والدین کے گھر اجڑے ہیں وہ وزیر یا جرنیل یا جج یا نوکر شاہی نہیں وہ عام پاکستانی ہیں ان کا دکھ صرف عام پاکستانی ہی باتنے لیے صدر یا وزیراعظم جیسے خاص پاکستانی نہیں